فیصل آباد سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر ایٹی ٹوئنٹی شہید میمورین ٹکٹر ٹورنمنٹ جو ساتھ جولائے سے پولا گراؤنڈ میں کھیلا جا رہا تھا جس میں فیصل آباد کی ٹاپ ٹیموں نے شرکت کی پاکستان کرسٹن سپورٹس کلپ کی ٹیم نے اپنے راؤنڈ کا پہلا میچ جیت کر فائنل میں جگہ بنائی جس میں پاکستان کرسٹن یوٹ آف سپورٹس کلپ نے بیٹنگ میں دلاور سوترا اور انوار صدیر براو ارسلان ڈاوان اور گیری گل نے امدہ بیٹنگ کی اور بالنگ میں سٹار آل راؤنڈ اور محسن جان اور احتشاہ مون اور محران جوزف نے امدہ بالنگ کی اور اپنے ٹیم کو فائنل تک پہنچایا اور آج فائنل میچ پاکستان کرسٹن سپورٹس کلپ اور شاہد میمورین کرکٹ کلپ کے درمیان ہوا جس میں پاکستان کرسٹن سپورٹ کلپ کے کپتان ارسلان ڈاوان نے ٹاسٹریٹ کر پہلے بالنگ کا فیصلہ کیا اور شاہد میمورین نے بیس سو ورز تک پہلے بیٹنگ کی میں نے ایک سو اٹھتیس رنز بنائیں جس میں اسمان اور وقاس نے امدہ بیٹنگ کرتی وہ پہلے دس آورز میں اٹھاسی رنز بنائیں پاکستان کرسٹن سپورٹس کلپ کے نوجوان باولر احتشاہ مون نے اپنے چار آورز میں انیس رنز دیئے اور پانچ کھلاریوں کو آؤٹ کیا محسن جان نے چار آورز بھی دیئے میں نے دو کھلاریوں کو آؤٹ کیا جس سے پاکستان کرسٹن سپورٹس کلپ نے شاہد میمورین کی ٹیم کو ایک سو اٹھ بیٹنگ کا آغاز کیا تھا پاکستان کرسٹن سپورٹس کلپ کے ادیل براو نے شاندار بیٹنگ کر کے پہ 20 گیندوں پر 20 رنز بنائیں لیکن 60 رنز کی شاندار انیس کھیلی کیا جس سے پاکستان کرسٹن سپورٹس کلپ کو138 رنز بنانے آسان ہوں گیا اور ساتھ ہی پاکستان کرسٹن سپورٹس کلپ کے allrounder محسن جان نے چھتیس رنز کی ناک آؤٹ انیس کھیلی اور فتح اپنے نام کی میچ 18 آؤورز میں کلب کی پوری ٹیم خدا ان کی شکر گزار ہے اس نے اتنی عزت دی